مزیدشتہ روز سیالکورٹ کینٹ وریہ ہاؤس میں مرہوم چوہدری خوشکتر سبحانی کے چالیس میں کا انقال کیا گیا مرہوم چوہدری خوشکتر سبحانی کے چالیس میں علاقہ بار کی سیاسی اور سمالی شخصیات نے شرکت کی اور ان کی مغفرت کی دعائیں کی گئی مزید جانتے ہیں کائنت ملکی ریپورٹ جی ناظرین نہیں سکت ہم موجود ہیں سیالکورٹ کینٹ وریہ ہاؤس میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ روز قبل چوہدری خوشکتر سبحانی کے چالیس میں پر کافی زیادہ حجوم ہے آپ فٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی وریوں ہاندان سے کس قدر محبت ہے لوگ خوشکتر سبحانی صاحب کے چالیس میں شامل ہوئے اور سب نے ان کی مقفرت کے لیے دعا ہانی بھی کی سلام امید سبحانی صاحب کی وقات کے بعد پیپی اردیس کے امیدوار ان کے بھائی تارک سبحانی ہیں لوگوں کو ان سے بھی کافی امیدیں ہیں اور لوگوں کا ماننا ہے کہ تارک سبحانی ہماری امیدوں پر پورا اتریں گے اور ہماری مانگے پوری کریں گے وریوں ہاندان نے ہمیشہ لوگوں کا ساتھ دیا مرہوم خوشکتر سبحانی یعزا کینڈیڈ نے ہی یعزا برادر الیکشن لڑتے تھے اس لئے ان کی حاضر لوگوں کا پیار آپ اس فٹیج میں دیکھ سکتے ہیں اس موقع پر حاجہ محمدہ صاحب چودری کرام منشالہ بارڈ اور پوری زرہ سیالکوٹ کی عالی قیادت مجود تھی بھوشکتر سبحانی صاحب کے چلیس میں میں پورے غلقے نے شرکت کی ہے کوئی بھی احسان اللی کا پاتھ کو نہیں ہوگا جس نے شرکتناک دی ہو آج بھی لوگوں کی آنکھیں بھوشکتر سبحانی کے لیے عشق بار ہے چلیس میں کا آگاز قرآن حالی سے ہوا اور اہدتہ مرہوم جو چودری بھوشکتر سبحانی صاحب کی مقصرت کی دعا پر ہوا اس کے بعد ملکوں کو ان کی سلامتی کے لیے بھی دعا کی گئے اس موقع پر مرہوم بھوشکتر سبحانی صاحب کے بھائی اور مگان سبحانی نے ایلیکشن کے حوالے سے بھی تقریر کی اور لوگوں کو یقین دلایا کہ تارک سبحانی محلق ٹینڈیڈیٹ کو ٹف ٹائنگ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بایت پروڑہ عوام سے اپیل بھی کی کہ حق کا ساتھ دیا جائے ان کا کہنا تھا جو اردو نوش کی چیزیں دوہزار اٹنا میں کام کیلتوں میں فروت ہوتی تھی آج ان کی کیمتیں ڈبل ہیں حکمران کسی کی تکلیفوں کا احساس کرنے والے لوگ نہیں ہیں انہوں نے عوام کو کہا کہ ان سب تکلیفوں کو دور کرنے کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے شیر پر ٹھپا ان کے ساتھ ان کے رہنما حاجم محمد آسد بھی مجود تھے حاجم محمد آسد نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ ہم سیاست کے ذریعے عوام کی حدمت کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے پاس یہ اپرچولیٹی ہے کہ لوگ اپنی تکلیفوں سے باہر آنے کے لئے پچیس جلائی کو اور اردو جلائی کو شیئر پر مہر لگائیں اور ان سب کے ساتھ حق کا ساتھ دیں ان کا کہنا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا اور ان سب کا شکر بزار ہوں جنہوں نے میری لئے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا آپ لوگ کے ساتھ یہاں شامل ہونے کا ان کا کہنا تھا کہ ازادی بہت بڑی نعمت ہے اسی لئے ساتھ ساتھ بات کا احتتام کرتے ہوئے انہوں نے شہطر سبحانی صاحب کی مقرد کی دعا کی اور ملک و قوم کی اسلامتی کی بھی دعا کی مزید اپڈیٹ کے لئے دیکھتے رہے ہیں کیانا نیوز کا آئی